آئی ٹی سیکٹر میں نوکری خوجنے والوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے دیش کی ٹاپ چار آئی ٹی کمپنیاں اس سال فریشرز کی ہائرنگ کا ٹارگٹ بڑھا کر دو گنا کر رہی ہیں کرونا کال میں تقنیق کے بڑھتے رول کے مددے نظر آئی ٹی کمپنیوں کو اب زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی ایسے میں موجودہ کرمچاریوں کو بھی انسینٹیو دے کر روکا جا رہا ہے کرونا کال میں تقنیق کا مہتو بھی بڑھا ہے اور ٹیکنالوجی ہر کسی کی روز مرہ کی ضرورت بھی بن گئی ہے اس بڑھتی ضرورت کا فائدہ ملا ہے آئی ٹی کمپنیوں کو اور اس سیکٹر میں نوکری تلاشنے والے لوگوں کو اس کے اثر سے بھارت کی ٹاپ چار آئی ٹی کمپنیوں نے دو ہزار اکیس بائس کے لیے اپنے ہائرنگ ٹارگٹ کو دو گنا کر کے ایک لاکھ چھ ہزار فریشرز کر دیا ہے ان چار کمپنیوں نے دو ہزار بیس اکیس میں بیاسی ہزار فریشرز کو نوکری دی تھی اس بڑھتری کی ایک اور وجہ ہے کہ دو ہزار بارہ سے دو ہزار بیس کے بیچ آئی ٹی پر گلوبل سپینڈنگ ہر سال دھائی فیزدی بڑھی تھی لیکن اب اگلے تین سال میں اس کے نو پرسنٹ سے زیادہ بڑھنے کی امید ہے حالانکہ ان نوکریوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری سکل کا ہونا انیوار ہے نئی نوکریوں میں کلاوڈ آرکیٹیکچر، سائیبر سیکیورٹی، فل سٹیک ڈیویلپمنٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی سکلز کی ڈیمانڈ ہے اگر بات کریں الگ الگ آئی ٹی کمپنیوں کے ہائرنگ ٹارگٹ کی تو ٹی سی ایس نے ہائرنگ کا ٹارگٹ چالیس ہزار فریشرز سے بڑھا کر اٹھتر ہزار کر دیا ہے ٹی سی ایس اب تک تینٹالیس ہزار فریشرز کو نوکری دے بھی چکی ہے وپرو نے دوہزار اکیس بائیس کے لیے اپنے ہائرنگ ٹارگٹ کو سترہ ہزار اور انفوسیس نے پائنٹالیس ہزار کر دیا ہے ایچ سی ایل ٹیک نے بائیس ہزار فریشرز کو رکھنے کی یوجنا بنائی ہے اور دوسری تیماہی میں ریکارڈ گیارہ ہزار ایک سو پینٹیس کرنچاریوں کو نوکری دی ہے لیکن فریشرز کو نوکریوں بانٹنے کے ساتھ ہی آئی ٹی کمپنیاں اپنے موجودہ ٹالنٹ کا بھی بھرپور خیال رکھ رہی ہیں برتے ریونیو کے بیچ موجودہ کرمچاریوں کو ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے انسینٹیوز دیا جا رہے ہیں نئی پرتیبہوں کو آکرشت کرنے کے لیے بھی لوبھاؤنے آفرز دیا جا رہے ہیں آج تک بیورو